ویلکم بیک ناظرین یہی بات ہے چوہج صاحب جو ہم کرتے رہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کو غلط رپورٹ دی جا رہی ہیں ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کون کتنا کام کر رہا ہے یہ جتنے بھی لوگوں کو جتنی بھی ان کے کیابنٹ میمبرز ہیں ایڈوائزرز ہیں سپیشل اسٹیشنٹس ہیں جن کے ہم نے نام لیے یہ اس لسٹ میں ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ جن کو ملا ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کو نہیں ملا ان کا قصور کیا تھا یہ دس تھے تو بیس سیٹیفکیٹ بھی دیے جا سکتے تھے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے نام ایسے ہیں اور اگر عرباب شہزاد صاحب نے یہ سارا کام کیا ہے تو پھر عرباب شہزاد صاحب کو بھی محاسبہ ان کا بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک اچھی خاصی ایک تنازہ یہ ہے اور تو کچھ بھی نہیں میں کہوں گا کہ تنازہ کھڑا کیا گیا ہے صاحب آپ کے خیال میں یہ درست ہے ہم جو بات کرتے رہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں کہ ایڈوائیدر صحیح ہونے چاہیے اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہاں جی اور اب یہ آپ نے بدلی پھلا دی ہے باقشیوں میں جی ہاں ایسا ہی ہے اور کارکردگی اگر اچھی ہے تو پھر ساری کبینہ کی اچھی ہے یا پھر نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اور پھر دوسرا پھر اگلا اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کی کارکردگی ٹیم میں صحیح نہیں ہے کرکٹ ٹیم میں یا فٹوال ٹیم میں ہاکی ٹیم میں تو پھر اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے یہ بھی ایک پرابلم ہے نا ٹھیک ہے نا اگلا کام اگر یہ نہیں اٹھایا جائے گا تو اس سے مزید سوالات اٹھیں گے بہرحال آج آگے بڑھتے ہیں چاہش صاحب تحریک عدم اعتماد مریم صاحبہ آج بولی ہیں لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں ابھی تک وہ یہی ہے کہ کوئی ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے اور ایک ایکٹیوٹی کی گئی اور اختلافات جو ہیں وہ مزید اضافے کے ساتھ ہو گئی ہیں اور خاص طور پر اتحادی جماعتوں نے جو کچھ مانگا ہے وہ شاید ان دونوں میں سے کوئی بھی ان کو نہ دے سکیں تو پہلے ذرا مریم صفدر صاحبہ کو سن لیں انہوں نے آج کافی بلند و بانگ دعوے کیے ہیں اسلام عمد ہائی کوٹمنٹ کا مقدمہ تھا سنائیے گے جی نواز شریف پہلے عدم اعتماد پر قائل نہیں تھے میاں صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب وہ پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے قائل نہیں تھے تو بہت ساری آرات ہی پارٹی میں تو سب نے یہ بات کہی کہ آپ کی بطور سینئر ترین لیڈر اور سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہونے کے ناتے ہم سب کا فرض ہے کہ عوام کی آواز سنیں آواز سنیں جو سب آج ایک اور بات بھی ہے مریم صفدر صاحبہ کا لبو لہجہ تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں کافی چینج ہوا ہوا تھا اور ایک بڑا یو ٹرن سیکورٹی فورسز مسلحہ فاج کے بارے میں انہوں نے کیا کہا وہ بھی سنیں آپ جن کو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا جن کی سپورٹ امران خان کو حاصل تھی ان کی بھی کانسٹوینسی سب سے بڑی پاکستان کی عوام ہے اور جب پاکستان کی عوام کا اشارہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اور وہ سیاسی جماعتوں کے علاوہ سارے انسٹوٹیوشنز کو دیکھنا پڑے گا ظاہر ہے وہ بھی عوام کا ہی ایک سیگمنٹ ہے ہمارے جو فوجی بھائی ہیں جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جتنے بھی ہمارے اہلکار ہیں آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی نے ان کے گھروں میں بھی بہت افیکٹ کیا ہے ان کو بھی روزی اور روٹی کی مصیبت پڑی ہوئی ہے وہ اپنے ذمہ داریاں ادا کریں اپنے کچن کا دیکھیں کہ روٹی پوری ہو رہی ہے بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا پیٹرل افورڈ نہیں ہو سکتا اگلا سوٹ سنوائی گئے جی حالات اس لیے سازگار ہیں اور ہمیں اٹیمپٹ کرنا چاہیے حالات ہم سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے اب سازگار ہیں ہمیں ضرور یہ اٹیمپٹ کرنی چاہیے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ اٹیمپٹ ضرور کامیاب ہوگی اور میں پی ٹی آئی کے ایمین ایز اور ایم پی ایز کو آج یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ باعزت طور پر اگلے الیکشن میں اپنے حلقوں میں جانا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عوام کے غیز و غزب کا نشانہ نہ بنیں تو اس چیز میں اب آپ جو ہے وہ یہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ مت کریں اور میرے خیال ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا مجھے نظر آ رہا ہے حالات بہت بدل چکے ہیں جناب چودری صاحب باہر لوگ ان کے بیانوں پر تو نہ جائیں اب سن لیں کہ آصف علی زرداری صاحب بیمار پڑ گئے ہیں انہوں نے میٹنگ ساریاں کینسل کر دی جی بابوجو پہلی بات تو یہ ہے بابوجو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کو نون لیگ والوں کو کہا کہ آپ کا خیال ہے نا کہ یہ حلوہ جو ہے سارا میٹا میٹا ہم ہڑپ جائیں پنجاب میں بھی آپ کا وزیرعالہ آجت اگر تبدیلی آنے میں کامیاب ہو جائیں تو اور مرکز میں ہی وزیرعظم آپ کا ہو تو یہ بلکل بھول جائیں آپ کو اگر کوئی تبدیلی کامیاب کرانی ہے تو پنجاب میں پرویز لائی کو وزیالہ بنائیں یا مرکز میں پرویز لائی کا یا ایم کیو ایم کا وزیرعظم لانا پڑے گا اس کے بغیر کوئی کام نہیں بننا تو وہ آپ نے پھر اپنے سے مو لے کے رہ گئے ہیں جو یعنی دینگیں مار رہے تھے نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور فران کر لیں گے تو وہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے بھئی ان کو تو پہلے ہی سارا کچھ حاصل ہے ایم کیم ہو جائے کاف ہو یا باقی ہو پیپلز پارٹی نے کیا دینا ہے ایم کیم کو اور نون نے کیا دینا ہے باقیوں کو سب کو پتا ہے ان کا وہ شریف خاندان سے باہر اگر ان کا پیٹ بھرے گا تو کسی کو کچھ دیں گے نا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی میوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر موسیقی